موسیقی یہ پروگرام سپر لائن کیسٹ کمپنی دوارہ پیچ کیا جا رہا ہے کرسن سدامہ بھاگ نمبر ایک جس کے لے کھوے گیت کارے پرنڈت رام کیسٹن واسس سنا رہے ہیں بھاکت رام نے آس ویساتی بتاتے ہیں کہ سریحری نے ہر یوگ میں اپنی لیلاؤں دوارہ پرانیوں کو کلیانکاری مارک کا درسایا ہے پریمی بھکتو دواپر یوگ میں وہی سریحری کرسن روپ میں آئے اور انہے کو مدھر لیلائیں درسائی جیون کے ضروری سے مطرتہ جس کو کہتے ہیں انہوں نے اس پرکار درسایا یہ کمر مثال بن کر کے وہ رہ گئی کرسن سدامہ کی مطرتہ کہاں سری کرسن شیطنگ آگر کے ماتایا سدہ اس کے اولانوں سے اس کو گروہ سندیپن کے یہاں شکشہ آگرین کرنے کے لیے بھیجتی ہے تو وہاں سدامہ نام کے ایک گریب سے اس کی یاری ہوتی ہے سری بتایا تیہین سو دامہ سے سری کرسند مروپ میں آگرین کرسند تیہین سو دامہ سے ایک گریب سے اس کی یاری پڑھنے کشہ آگرین کرسند عزبن رالا کھیلے نصیب کا عزبن رالا کھیلے نصیب کا راجہ سے ہو گیا میلے گریب کا جانے سے دنیا ساری رہوں سے کرما کی غیت نیاری دین سو داما سے ہوئی آری لگئے پڑھنے نکسن مراری دین سو داما سے ہوئی آری پڑھنے نکسن مراری مراری پریت پرانی جنم جنم کی پریت پرانی پوری کرنے آئے کانی آئے کانی پری کرنے آئے کانی بھگوان 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 یتکاری مراری دین سو داما سے ہوئی آری لگئے پڑھنے نکسن مراری کہتے ہیں کہ بھرگو کے ونس میں سو داما پیدا ہوا تھا اور بھرگو رشی نے کبھی کسی وقت میں وشنو بھگوان کو ٹھوکر ماری تھی اب اس کا دنڈ بیچارے سو داما کو بکتنا پڑ رہا جس پیر سے ٹھوکر ماری تھی اس پیر سے تو وہ لنگڑا تھا جس ہاتھ سے لکشمی کا اپمان کیا تھا وہ آتھ اس کا گھنڈا تھا تو بتاتے ہیں اس بدلے گھتارنے کے لئے شریعری انہیں سو داما سے یاری کی کیسے بتایا پریت نباو 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 برطوں سے ناراں بڑھنے داتاں کا دیرہ کھاری اور رہے گھر میں خیدے وہ تپداری دین سو داماں سے ہوئی آری میں گئے پڑھنے نگرسن مراری دین سو داماں سے ہوئی آری میں گئے پڑھنے نگرسن مراری بکتی کا مہاری جنم میں آوے بکتی کا مہاری جنم میں آوے ہری کا پریم کدے ورثا نہ جاوے ہری کا پریم کدے ورثا نہ جاوے زپڑی کی بڑھنے جاہٹاری میں جس کے آپ بڑھنے ہوں بیہاری دین سو داماں سے ہوئی آری میں گئے پڑھنے نگرسن مراری دین سو داماں سے ہوئی آری میں گئے پڑھنے نگرسن مراری بتاتے ہیں بکتی کسی بھی جنم میں کی ہو ہری کا پریم کیا ہوا انسان سے کبھی الگ نہیں ہوتا وہ کبھی بھی اپنا بدلہ دے سکتا ہے وہ جھوپڑی کا میل بھی بنا سکتا ہے اس کی مایا اسی کے پاس ہے اسی کے پاس رہتی ہے وہی ویچن کرتی رہتی ہے وہیں سے ویعاپت ہوتی رہتی ہے وہیں پرگٹ ہوتی رہتی کشے بتایا پریم حری سے جو جن کرتا پریم حری سے جو جن کرتا رام کسن اس کی داتا سوڑتا ساکاری روپ نیراکاری اوہارو بیپت سو داما جو ماری دین سو داما سے ہوئی آری ویگئے پڑڑنے پریم حری سے جو جن کرتا دین سو داما سے ہوئی آری ویگئے پریم حریف پریم حریف پریم حریف پریم حریف جن کرتا ایک دن رشی شندیپان ان کے جو گروہ جی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آسرم کے لئے لکڑیاں لے کر آنی ہے بھلا میرا کونسا پرم شس ہے جو جنگل سے لکڑیاں لے کر آئے گا تو بتاتے ہیں کرشن اور سو داما دونوں گروہ کی آگیا سر پر رکھ کر کے جنگل کی طرف لکڑی لینے کے لئے تلتے ہیں اب گروہ جی نے کہا کہ بھے رکو تم یہ چنے لے جاؤ اگر بھوک لگے تو ان کو جبا لے گا تو کیسے ہوا کرشن سو داما گئے جنگل میں گروہ آگیا شردھار تے جی پھر ہوئی انوکھی بات کرشن سو داما گئے جنگل میں گروہ آگیا شردھار تے جی پھر ہوئی انوکھی بات موسیقی انوکھی بات کرشن سو داما گئے جنگل میں گروہ آگیا شردھار تے جی پھر ہوئی انوکھی بات موسیقی موسیقی انوکھی بات کرشن سو داما گئے جنگل میں گروہ آگیا شردھار تے جی پھر ہوئی انوکھی بات موسیقی موسیقی پیڑ پ بیٹھے بھیگ گئے میں تھر تھر کا پیگات تے جی پھر ہوئی انوکھی بات پیڑ پ بیٹھے بھیگ گئے میں تھر تھر کا پیگات تے جی پھر ہوئی انوکھی بات کرشن سو داما گئے جنگل میں گروہ آگیا شردھار تے جی پھر ہوئی انوکھی بات موسیقی 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 تھوڑی سی دیر من تھم گئے میگا لگی بھوکس ka مزات تے جی پھر ہوئی انوکھی بات تے جی پھر ہوئی انوکھی بات ان چنا ست گرن دیا تھا کھالیوں دونوں باٹ تیجی پیر ہوئی انوکھی باٹ ان چنا ست گرن دیا تھا کھالیوں دونوں باٹ تیجی پیر ہوئی انوکھی باٹ تیجی پیر ہوئی انوکھی باٹ بتاتے ہیں کہ بھوک سے دونوں بیاکل تھے اب صدامہ کے من میں یہ آرہا کے سارے کے سارے چنے تھے اکیلا اکھالے تو کرسل سے کہتے ہیں تم لکڑی کاٹو اب وہ لکڑی کاٹنے کے لئے جڑ جاتے ہیں اور وہ سارے کے سارے چنے سدامہ پھانتے جاتے ہیں کیسے انوکھی بات یہ کیسے بتایا تھا لکڑی کاٹن لگے شیری کرسن سارے نگئے میں فاٹ جی اک ہوئی انوکھی باٹ کشن سودامہ گئے جنگل میں گروہ گیا سردار جی اک ہوئی انوکھی باٹ کشن سودامہ گئے جنگل میں گروہ گیا سردار جی پھر ہوئی انوکھی باٹ پیڑ پا بیٹھے دھا سے سیری کیرسن دیکھیں سبی کرمات تیج یک ہوئی انوکھی بات پیڑ پا بیٹھے دھا سے سیری کیرسن دیکھیں سبی کرمات تیج یک ہوئی انوکھی بات 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 یہ معاصل رو پہ رہے ہیں سہے پارٹھی بالک بھی اداس ہیں اسی سمیشری کرسن صدامہ کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں اچھا بھے دوست جا رہے ہیں لیکن ہمارے کو بھول مت جانا کیسے بتا رہے ہیں سن میرے صدامہ یار بھول مت جائے سن میرے صدامہ یار بھول مت جائے سن میرے صدامہ یار بھول مت جائے ساتھ ساتھ ہم کھائے کھیلے ساتھ ساتھ ہم کھائے کھیلے ایک گرو کے ہاں ہم چیلے ایک گرو کے ہاں ہم چیلے ہاں ہاں رے مارا بائیاں کے سا پیار بھول مت جائے ہاں ہاں رے مارا بائیاں کے سا پیار بھول مت جائے رے سن یار صدامہ یار بھول مت جائے آتا جاتا میرا گھر رہیے آتا جاتا میرا گھر رہیے میری سن یار اپنی کئیے میری سن یار اپنی کئیے مارے بڑیاں ہوں سنسکار بھول مت جائے ہاں ہاں رے مارے بڑیاں ہوں سنسکار بھول مت جائے سن میرے صدامہ یار بھول مت جائے موسیقی پریتریت ہم اسی نباواں پریتریت ہم اسی نباواں دکھ سک یک دو جے کا بٹاواں ہاں ہاں رے ہم کرا پریم بیاں ہار بھول مت جائے ہاں 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 ہم کرا پریم بیاں ہار بھول مت جائے سن میرے صدامہ یار بھول مت جائے سن سن رے سن میرے صدامہ یار بھول مت جائے موسیقی 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 وہ اپنی عورت کے سامنے ہمیشہ اپنے دوست کی بڑھائی کرتے کرتے نہیں تھکتا تھا تو ھو کہتی کبھی آپ ہمارے بھی سن لیا کرو آپ اپنے دوست کے بارے میں بتاتے رہے تو کیا ایسی آپ کے دوست میں خوبی تھی تو صدامہ اپنی نشرانی کو جس کا نام سوسیلا تھا اس کو سمجھا رہے ہیں کہ سوسیلا میں اس کے پیار کے اس یار کے احسان کبھی زندگی پر نہیں بھول سکتا کیسے بتا رہا ہو یار کے بارے میں تیرے سوڑ رے سو سیلا نار یار من کرشنا بنایا ہے گروہ شکشہ یار کا پیار میری نس نس میں سمایا ہے گروہ شکشہ یار کا پیار میری نس نس میں سمایا ہے سوڑ رہا ہو سو سیلا نار یار من کرشنا بنایا ہے رہا ہو سمک مکڑا ہولا بھالا کیا کریں ان مرلی آنا پاسودانند دولار پریت بھری چس کی رچھایا ہے پاسودانند دولار پریت بھری چس کی چھایا ہے سو سیلا سوڑ سو سیلا نار یار من کرشنا بنایا ہے گروہ کے یانگن کھائے کھے لے موز کری بان شس یل بے لے گروہ پیم روپ ساکار ہمارے جلم سمایا ہے گروہ پیم روپ ساکار ہمارے جلم سمایا ہے سو 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 سیلا نار یار من کرشنا بنایا ہے موسیقی 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 بنایا ہے گروہ شکشا یار کا پیار میری نس نسم سمایا ہے تم سنو سو سلانار یار منکرسن بنایا ہے اس کی رسبر یا مرتوانی عزب یا نوکھی اس کی کانی کوئی جا کہنے سمزال حری اس کی مایا ہے کوئی جا کہنے سمزال حری اس کی مایا ہے تم سنو سو سلانار یار منکرسن بڑھایا ہے گروہ شکشا یار کا پیار میری نس نسم سمایا ہے رام کسن میرے دوار کعالا رام کسن میرے دوار کعالا دین دکھی نربال کا رکھانا دین دکھی نربال کا رکھانا کیوں دانے سب سن ساری راس گر گر میں رتایا ہے جانے سب سن ساری راس گر گر میں رتایا ہے سو سلان سو سلانار یار منکرسن بڑھایا ہے تم سنو سو سلانار یار منکرسن بڑھایا ہے بتاتے ہیں سری کرسن تو دوارکا پوری کے راجہ بن جاتے ہیں اور صدامہ دن بے دن گریب ہوتا چلا جاتا ہے اس کی ایسی حالت ہو گئی کہ کئی کئی بار تو بینہ بھوزن کے ہی پورے پریوار کو رہنا پڑتا تھا ایک دن کی بات ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور بچے بھوک سے رو رہے تھے ایسی حالت دیکھ کر کے صدامہ کی پتنی سوسیلہ صدامہ سے کہتی ہے کہ آپ بتاتے تھے کہ میرے بچپن کا ایک یار کرسن ہے اب تو وہ رازہ بن گیا ہے تم اس کے پاس داؤنا کچھ درب مانگ کر کے لاؤ ایک بات کے دوبارہ صدامہ کو کیا کہ رہی ہے موسیقی سرکرسن دوارے جائیے سرکرسن دوارے جائیے تیرے باڑک پن کا یاری سے موسیقی سرکرسن دوارے جائیے سرکرسن دوارے جائیے موسیقی موسیقی person صدامہ کی مسرانی صدامہ کا دیرز بندہی ہی کہ رہی ہے کہ جو اپنے دل کا پیارا ہوتا ہے برے بخت میں وہی تو کام آتا ہے تم اتنے کیوں ڈرے ہو اسے میں ہوئے ہو تم جاؤ اور ادوار کا پوری کا راجہ تمہاری بات کو ٹالے گا نہیں وہ تم اتنی دن ان کی سرانہ کرتے آ رہے ہو کہ ایک چھوٹی بات کے لیے تمہیں وہ انکار کر دے گا کیسے بتا جو ہو اپنے دل کا پیارہ جو ہو اپنے دل کا پیارہ بورے بغت میں وہ ہے سہارہ بورے بغت میں وہ ہے سہارہ اوہ مت بلکل سرمائیے ہو تیرے بالکپن کا یاری شیری کرشن دو رہ جائیے ہو تیرے بالکپن کا یاری کہتی آوے دنیا ساری کہتی آوے دنیا ساری بھوک ہو سب تے بری بیماری بھوک ہو سب تے بری بیماری کم درو مانگ کے لائیے ہو تیرے بالکپن کا یاری کم درو مانگ کے لائیے ہو تیرے بالکپن کا یاری شیری کرشن دو رہ جائیے ہو تیرے بالکپن کا یاری شیری کرشن دو رہ جائیے ہو یار کے دکھ سک یک کہائے یار کے دکھ سک یک کہائے بیڑ پڑی میں جایا جماعی بیڑ پڑی میں جایا جماعی تیرے بالکپن کا یاری شیری کرشن دو رہ جائیے ہو تیرے بالکپن کا یاری سے آخر میں وہ روتیل کہتی ہے کہ وہ کیسا گرباسہ ہوتا ہے جس میں بچے بھوک سے بل بلا رہے ہیں کم سے کم اپنی اور میری نیتو ان بچوں کی طرف تو دیکھو کیسے بتایا رام کیسن بھوکی سا گھرواسہ جس میں کون بابو کھا پیاسہ جس میں کون بابو کھا پیاسہ تیرے بالکپن کا یاری شیری کرشن دو رہ جائیے ہو تیرے بالکپن کا یاری سے بتاتے ہیں اپنی پتنی کی بات سن کر کے اور اپنے بچوں کو بھوک سے تڑکتا ہوا دیکھ کر کے صدامہ کا دل پچی جاتا ہے اب وہ سوچتا ہے اگر مطر کے پاس تو جائے بھی گا اور تیرے کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو کتنی عظیب بات ہوگی اب وہ ویچار کر رہا ہے تو سوچلہ کہتی ہے کیا ویچار کر رہے ہو تم زادتے کیوں نہیں تو کہتا ہے ایک بات کے دوارا صدامہ کیسے بتایا ہو بوری بلا کنگالی توٹے ہم بیا گرے جات ہو بوری بلا کنگالی توٹے ہم بیا گرے جات تب پھکر مر یوڑ جا لالی کہ تیرے سوکھے جا گا تب پھکر مر یوڑ جا لالی کہ تیرے سوکھے جا گا تب پھکر مر یوڑ جا لالی موسیقی دیر ج درم ٹوٹ جان سارے سنگ چھوڑ جاناری دیر ج درم ٹوٹ جان سارے سنگ چھوڑ جاناری تھگ بد ماس نام در دنیاں ملے خوب تودکاری بول کی رفل دنالی سینی پڑ رہ دین رات بول کی رفل دنالی سینی پڑ رہ دین رات بتا رہا ہے سزامہ کہ ٹھیک ہے میں تیرے کہنے سے چلا تو جاتا ہوں اور میرے سے یہ کہا بھی نہیں جائے گا کہ میرا ایسا حال ہے اصلی بات یہ اگر میرے کو اس نہیں پیچھانا تو میں واپس کیسے آوں گا کیسے بتا رہا ہے ٹوٹ کارن یا ج پڑ من اپن یار کی زانا ٹوٹ کارن یا ج پڑ من اپن یار کی زانا ٹوٹ کارن کھولو مو اپنا جے یار ننہی پچھانیا ٹوٹ کارن کھولو مو اپنا جے یار ننہی پچھانیا آج من کتی جسالی لگے گی او لے ٹی لات آج من کتی جسالی لگے گی او لے ٹی لات ٹھکر مل یوٹ جالالی کتی رے سوکے جیا جات رے موسیقی 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 صدامہ سوچ رہا ہے اگر مصرانی کے کہنے سے نہیں جائے گا تو ابھی بڑی مسکل کی بات ہے اگر جائے گا تو وہ اور بھی مسکل کی بات ہے وہ سوچ رہا ہے یہ بھی سوچ رہا ہے بکھا دھتو بھی مرے تیرے 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 لے بھی نہیں جا کے اکر پہنچ سگا تو کیسے بتایا نون پڑھوں تے کو آدھک نون پڑھوں تے جیرہ نون پڑھوں تے کو آدھک نون پڑھوں تے جیرہ رام کسن نردن کے من میں ہر دم رہے اندھیرا رام کسن نردن کے من میں ہر دم رہے اندھیرا پیٹ ہو جس کا کھالی چوکر کر لے خوات پیٹ ہو جس کا کھالی چوکر کر لے خوات پکر مر یوٹ جان لالی کتیرے سوک جان گا ہو بری بولا کنگا لی توٹے مبیا گھڑے ذات پھکر مر یوٹ جان لالی کتیرے سوک جان گا کتیرے سوک جان لالی پتاتے ہیں کہ صدامہ کی پتنی صدامہ کو دوار کا کرسن کے پاس جانے کو مجبور کر دیتی ہے اب صدامہ ایک موٹھی چال باندھ کر کے دوار کا کیوں چل پڑتے ہیں اور سوچ ویچار کر رہے ہیں کیسی کیسی شنکائیں من میں جاگ رہی ہیں کیسے وہ ویچار کرتا ہوا چلا جارا ہے نینہ چھلکا کے دل سمجھا کے اوہ نینہ چھلکا کے دل سمجھا کے اوہ چال پڑا کنگال دوار کا نگری میں اوہ دوار کا نگری میں نینہ چھلکا کے دل سمجھا کے اوہ نینہ چھلکا کے دل سمجھا کے اوہ چال پڑا کنگال دوار کا نگری میں اوہ دوار کا نگری میں سوچ سوچ نو دل گھب راوے سوچ سوچ نو دل گھب راوے کون من کر سنت میں لاؤے کون من کر سنت میں لاؤے اوہ چال پڑا رے بے آل دوار کا نگری میں اوہ دوار کا نگری میں نینہ چھلکا کے دل سمجھا کے اوہ نینہ چھلکا کے دل سمجھا کے وہ چال پڑا کنگال دوار کا نگری میں اوہ دوار کا نگری میں جے کرشن نہیں رہ پیچھانے جے کرشن من نہیں رہ پیچھانے بات رہنا کتی رہ پیچھانے بات رہنا کتی رہ پیچھانے وہ چال نوکر کے کھال دوار کا نگری میں اوہ دوار کا نگری میں نینہ چھلکا کے دل سمجھا کے اوہ نینہ چھلکا کے دل سمجھا کے وہ چال پڑا کنگال دوار کا نگری میں اوہ دوار کا نگری میں کیسے بنوں میں اس کا بیکھاری کیسے بنوں میں اس کا بیکھاری جسے تیرے میری کا دھیرے یاری جسے تیرے میری گاڑی یاری سال پڑا لوں سال دوار کا نگری میں اوہ دوار کا نگری میں نینہ چھلکا کے دل سمجھا کے اوہ نینہ چھلکا کے دل سمجھا کے وہ چال پڑا کنگال دوار کا نگری میں اوہ دوار کا نگری میں سدامہ سوچ رہا ہے کہ اگر یار نے میں نہیں پہچانا ایسے میلے وستروں میں اگر میرے کو بیکھاری یا ٹھک بدما سوچ کر کے اگر میرے کو واپس سپیز دیا تو کیسے میرے سے واپس آیا جائے گا کیسے من میں اس کے سو سمن کی جھال اٹھ رہی ہے اور وہ ایک پہر دوار کا کی طرف رکھتا ہے تو دو پہر پیچھے کو پڑتے ہیں کیسے بتایا رام کے سن میرا دیکھ کے بانا رام کے سن میرا دیکھ کے بانا کون چاوے من پاس بیٹھانا کون چاوے من پاس بیٹھانا اٹھ سو سور من کی جھال دوار کا نگری میں اوہ دوار کا نگری میں نینہ چھلے کا کے دل سمجھا کے اوہ نینہ چھلے کا کے دل سمجھا کے اوہ سال پڑا رکنگال دوار کا نگری میں اوہ دوار کا نگری میں اوہ دوار کا نگری میں بتاتے ہیں صدامہ جی سوچتے سوچتے اپنی منجل پر چلتے چلتے دوار کا پری پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے دوار کا کے ڈھاٹ بات دیکھ کر چکا چوند ہو جاتے ہیں اور دوار کا پری کے آنے جانے والے لوگوں سے وہ کہتے ہیں کرسن کا محل پوچھ رہی ہیں کہہ رہے ہیں میرے کو کوئی کرسن سے ملوا دو ایسے بتایا تیرے بھائی منے کرسن تے میں لوا دو اوہ اتنا کین پوگا دو میرے بھائی منے کرسن تے میں لوا دو موسیقی یہ دورے دے ستے میں چل کے نہیں آیا آنسے بھروٹا بانجھ ملیا آیا آنسے بھروٹا بانجھ ملیا آیا آٹکی ناو چلا دو میرے بھائی منے کرسن تے میں لوا دو اوہ اتنا تے میں لوا دو اوہ اتنا تین پوگا دو میرے بھائی منے کرسن تے میں لوا دو میرے بھائی منے کرسن تے میں لوا دو موسیقی 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 وہ ساتھی میرا بالے اپنے کا موسیقی 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 میرے بھائی منے کرسن تے میں لوا دو میرے بھائی منے کرسن تے میلوا دو اتنا تین پوگا دو میرے بھائی منے کرسن تے میلوا دو میرے بھائی منے کرسن تے میلوا دو اُس بین کونے سن نیر بھائی کی اُس بین کونے سن نیر بھائی کی ڈالے آت ماں سے کرسن کی ڈالے آت ماں سے کرسن کی من کی پیاس بزا دو میرے بھائی منے کرسن تے میلوا دو اتنا تین پوگا دو میرے بھائی منے کرسن تے میلوا دو سدامہ آنے جانے والوں سے ونتی کرتا ہے بتاتا ہے وہ میرے بھائی من کا یار ہے کیسے بتایا رامے کسن ہے وہ میرا رہ رکھاڑی اس پہ میرے بھائی کی تاری اس پہ میرے بھائی کی تاری کس مات نے کھولوا دو میرے بھائی منے کرسن تے میلوا دو میرے بھائی منے کرسن تے میلوا دو اتنا تین پوگا دو میرے بھائی منے کرسن تے میلوا دو